لائٹ ہی بند ہو گئی ہے ابھی پتا چلا ہے کہ اس کی لائٹ ہی نہیں ہے تو اندھیرے میں ہی جانا پڑ رہا ہے تو اللہ خیر ہی کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی سارے دوست اب آپ خیلی سے ہوں گے میں آپ کا بھائی رضوان میر شروع کرتے ہیں جی آج کا فیلاغ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں آپ بڑی خاص ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے کو یہ جو کبوتر میں نے آپ کو کل بھی دکھائے تھے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دانہ ڈالتے ہوئے یہ ان کو فری میں دانہ ڈالتے ہیں خود لے کے آتے ہیں ہوتلوں سے روٹیاں وغیرہ جمع کر کے تو وہ ان کو ڈالتے ہیں کیونکہ یہ کبوتر کسی نے پا لے نہیں ہوئے یہ خود ہی یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ چاچا یہ ان کو دانہ اور پانی وغیرہ ڈالتے ہیں ڈیلی لائٹ کی جو ہے وہ لائٹ ہی بند ہو گئی ہے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کی لائٹ ہی نہیں ہے تو اندھیرے میں ہی جانا پڑ رہا ہے تو اللہ خیار ہی کرے بلکل بھی لائٹ بند ہوگی ہے بلکل نظر کچھ نہیں آرہا رات کو بہت بارش ہوئی ہے بھاگ میں اور آج موسم سرد ہو گیا اچھی خاصی سردی ہوگی ہے لوگوں نے جیکٹیں کوٹ وغیرہ نکال لی ہیں اور ابھی بھی بارش تقریبا ہونے ہی والی ہے اور اچھی خاصی سردی ہوگی ہے بہت زبردست موسم ہو گیا ہے باگ کا اب تو سردی سردی ہے کیونکہ سائٹ یہ جو آپ کو پاڑ نظر آرہے ہیں یہ دو بارشیں اور ہوگی ہیں تو ان پاڑوں کے پر برفا جائے گی یہ بلکل سفید ہو جائیں گے رات کو گیا ہوں جی پیدل میں وہ پیدل کہہ رہا ہوں بائک پہ لیکن بغیر لائٹ کے بلکل موبائل کی لائٹ چلا کے میں گیا ہوں اور بڑی مشکل سے پہنچوں میں کیونکہ یہ بلکل سنسان روڈ ہوتی ہے اور اس پر اندرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی لائٹ نہیں ہوتی تو میں موبائل کی لائٹ سے جا کے گھر پہنچوں رات کو بائک کی لائٹ خراب ہوگی بڑی مشکل سے گھر پہنچوں اور ابھی سب سے پہلے اس کی لائٹ تھی کروانی ہے پتہ نہیں کہ پہلے فیوز ہو گیا یا بٹن کا پرابلم ہے لیکن پہلے ابھی لائٹ کا کرنا ہے کیونکہ رات کو پھر میں لیٹ جاؤں گا فنکچن میں سے لائٹ بہت ضروری ہے پہنچ گیا جی میں ورک شاپ اور لائٹ کی سیٹنگ کروا رہا ہوں عمر کے آج راتی بڑی پرابلم ہوئی ابھی جو میں آپ کو ویڈیو کلیپ دکھاؤں گا باگ کے اندر ایک چھ سال کی بچی نے قرآن حفظ کر دیا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھے کہ وہ بچی نے چھ سال کی عمر میں اور ایک سو چالیس دن کے اندر اس نے قرآن حفظ کیا ہے ایک سکول میں ایک سکول ہے یہاں پہ جو حفظ کراتا ہے اور وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور ماشاءاللہ مبارک ہے اس کے والدین کو اور اس کے ساتھزہ کو کہ اتنی چھوٹی سی بچی نے اور اتنی خوبصورت آواز میں وہ آخری جو اس کے سبق ہے وہ باگ کے جو سب علماء کرام ہیں ان کے سامنے وہ سنا رہی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن من اللہ صبغة من اللہ صبغة ونحن له عابدون قل اتحاجون نا في اللہ وہ ربنا وغبكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْغُوْهِمَ وَإِسْمَعِلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُوبَ وَالْأَسْبَادَ كَعْرُونًا اَوْرَ فَارًا اَوْرَ فَارًا اَوْرَ فَارًا اَوْرَ لَا یہ جو لوگ آپ کو بیٹھے وے نظر آ رہے ہیں سائیڈوں پر یہ باگ کے علماء بھی ہیں اور اس سکول کے اسعادزہ بھی ہیں اور بچی کے برسہ بھی ہیں لیکن اس کا جو والد ہے وہ سعودیہ میں جو انا وہ روزگار کے سلسلے میں اور اس کو وہاں پہ پتا چلا ہے کہ اس کی بچی نے قرآن حفظ کر لیا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں یہ اس کے کوئی چاچے بغیرہ اس طرح کوئی نزدیک کے رشتے دار باقی یہ ہے کہ علماء اکرام باقی سارے اس پروگرام شرکت میں جلتے ہیں تھوڑی سی اور اس کی طلافت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشجاد نعرض و اشجاد نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیم غیر المغلوب علیم فلوالی امیم عام العظیم وفعنا بالآیات والذکر الحكیم وتقبل اینا قناعتنا وتجاوز عنا ما كان في فلاوة القرعات في فلاوة القرعات من خدع نوم سیار او تحریف قلمة ام برادع ام برادعها او توضیم او تنخیم وصل اللہ تعالى على خیل قلقه معمد مده يدفه بنور عشم سیدنا بنور عشم سیدنا معمد و آلی بأزحابي بأدباعي أجمعين وسلم تسليما قسیلا قسیلا ابدا شكرا